بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جب بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم میرا نام خولہ کمر ہے میں آپ کی ٹو کلاس کی اردو کی ٹیچر ہوں سب سے پہلے ہمارا آج کا اخلاقی سبق محنت میں عصمت ہے آپ نے اکثر یہ جملہ اپنی کتابوں میں اپنے اسادزہ سے اور اپنے پیرنٹ سے سنا ہوگا جب بھی آپ نے کوئی منزل حاصل کرنی ہو اپنی زندگی میں آپ کا کوئی ایم ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت تو کرنی پڑتی ہے جیسے کہ اگر آپ نے یہ سوچ رکھا ہو کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا یا لائر بنوں گا یا ٹیچر بنوں گا تو کچھ بھی جو ہے کوئی بھی مقام جو ہے وہ آپ کو اتنی آسانی سے نہیں مل جاتا آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے آپ کو اور بہت سے دوسرے کام کرنے پڑتے ہیں تب جا کے آپ اپنی منزل کو حاصل کرتے ہیں ویسے بھی محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کرنے والے کو پسند فرمایا ہے دیکھتے ہیں ہمارا آج کا لیسن کیا ہے ہمارا آج کا لیسن ہے سبق نمبر چھے اور محنت ہمارے آج کے چپٹر کا نیم ہے محنت اور محنت کیا ہے ایک نازم ہے ہم اس کی آج ریڈنگ کریں گے اور مشکل الفاظ کو انڈر لائن کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی نازم اے نونے حال بچوں محنت سے کام کرنا محنت کے بل پہ ساری دنیا کو رام کرنا محنت سے چل رہے ہیں دنیا کے کارخانے محنت سے مل رہے ہیں ہر قوم کو خزانے سب دستکاریوں میں دالی ہے جان اس نے مزدور کو دکھا دی دولت کی کان اس نے محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی راحت اسے ملے گی عزت اسے ملے گی جو کون چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا نیر وہ جانتی ہے محنت سے کام کرنا شفیع دین نیر شفیع دین نیر کون ہے اس نظم کے شائر جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے جو نظم لکھتا ہے وہ شائر کہلاتا ہے ٹھیک ہے جو شیر لکھتا ہے نظم لکھتا ہے وہ شائر ہوتا ہے اب سب سے پہلے پڑھتے ہیں ہم اپنا آج کا شیر نمبر ون اے نونحال بچوں محنت سے کام کرنا محنت کے بل پہ ساری دنیا کو رام کرنا اس شیر میں شائر شفیع دین نیر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پیارے بچوں تم ہمیشہ محنت اور لگن سے اپنا کام کرتے رہو کیونکہ اسی محنت اور لگن کی وجہ سے ساری دنیا تمہاری قدر کرے گی اور تمہاری عصمت کو سلام کرے گی محنت کے بل پر یعنی کہ محنت کے زور پر اور دنیا کو رام کرنا رام کرنا کا مطلب ہوتا ہے دل جیت لینا آپ جب محنت کریں گے بہت زیادہ ایفرٹ کریں گے تو ہی آپ لوگوں کے دلوں کو جیت پائیں گے اور آپ اپنے آپ کو منواز سکیں گے کہ آپ کچھ ہیں آپ کچھ کر سکتے ہیں کچھ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے come to the next share شیر نمبر دو ہے ہمارے پاس محنت سے چل رہے ہیں دنیا کے کارخانے محنت سے مل رہے ہیں ہر قوم کو خزانے اب یہ وہ دور تو نہیں ہے کہ ہمیں کو خزانہ ملے ہمارے پاس کوئی ٹریئر ہو ٹھیک ہے ہم یہاں پر ٹریئر جو ہے خزانہ جو ہے اس کو کس کی مثال لیں گے نعمتوں کی آسائشوں کی ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور جب ہم محنت کرتے ہیں تو دنیا کے سب کام محنت اور لگن سے چل رہے ہیں اور محنت سے ہی اور مشکلات کا سامنا کر کے ہی انسان اپنی زندگی میں آسائشیں اور نعمتیں حاصل کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ آسائشیں کیا ہیں وہ ہی تو قوم کا خزانہ ہے وہ یہی خزانہ تو ہے نا کہ ہم آرام کر رہے ہیں محنت کرتے ہیں پھر جب آپ ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی بہت سہولت والی ہو جاتی ہے بہت پور سکون ہو جاتی ہے ایک وقت ایسا آجاتا ہے جب آپ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ شیر نمبر تین سب دستکاریوں میں ڈالی ہے جان اس نے مزدور کو دکھا دی دولت کی کان اس نے اب اس شیر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں دستکاریوں دستکاریوں کیا ہے دستکاری کی جمع ہے اور دستکاری کسے کہتے ہیں جہاں پر ہاتھ سے کام کیا جاتا ہو ٹھیک ہے اور مزدور کون ہوتا ہے محنت مشاکت کرنے والا مزدور ہوتا ہے اور ضروری نہیں ہے مزدور وہ ہی ہیں جو کہ گھروں کو بنا رہے ہیں اور انٹوں سے گھر بنا رہے ہیں ہے نا صرف وہ ہی مزدور نہیں ہے ہر محنت کرنے والا انسان جو ہے وہ مزدور ہی ہوتا ہے اور اس شیر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہنر مندی اور محنت سے ہونے والے کام میں اللہ تعالی برکت ڈال دیتا ہے مزدور کو محنت سکھا کر اللہ نے اس کو دنیا کے خزانے اتا کی ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے اخلاقی سبق میں بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ محنتی کو پسند کرتا ہے اور دستکاریوں میں ڈال دیا جان یعنی کہ کچھ ایسے کام جو لوگ باہر نہیں نکل سکتے جیسے خواتین باہر نہیں نکل سکتے کچھ لوگ ایسے جو نہیں پڑے لکھے ہوئے اور ان کے پاس ڈگریز نہیں ہیں اور وہ کوئی عالی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے تو وہ گھر بیٹھ کر بھی کام کر سکتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارا آپ کہلیں کہ اساسہ ہیں قیمتی اساسہ ہیں آپ کو جیسے ان پکچرز میں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھ کر مٹھی کے بھرتن بنا رہا ہے ایک آدمی جو ہے وہ موڈل ٹائپ چیزیں بنا رہا ہے یعنی کہ ایسی چیزیں جو ہم اپنے گھروں میں رکھ کر ایز ای شو پیس یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے اب یہ ہاتھ سے بنے ہوئے ہینڈ بیگز ہیں کشنز ہیں ان چیزوں کو ہم اپنے گھر میں شو کے لیے بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے سجانے کے لیے بھی لگاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ہم ان چیزوں کو خرید لیتے ہیں اور وہ لوگ جو ان کو بناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں محنت کر کے ان چیزوں کو بناتے ہیں اور ان سے اپنی روزی کماتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ شیر نمبر چار ہے محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی راحت اسے ملے گی عزت اسے ملے گی یعنی کہ اس شیر میں شائع شفیدین نیر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی فرد جو بھی انسان محنت کرے گا اور کام کرے گا اسے ہی آرام اور سکون ملے گا ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں آپ کوئی کام نہ کر رہے ہوں آپ محنت نہ کر رہے ہوں اور آپ کے کام جو ہیں خود با خود ہوتے چلے جائیں اور آپ کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آٹومیٹکلی پروائیڈ ہوتی چلی جائیں نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا بابا اب جیسے بابا آپ کے لیے نکلتے ہیں صبح اپنی جوب پر جاتے ہیں اگر ان کا اپنا کام ہے وہاں جاتے ہیں محنت کرتے ہیں سارا دن گرمی سردی گھر سے باہر گزار کر آتے ہیں تو ہی پیسے کما کر لاتے ہیں آپ کے لیے محنت کرتے ہیں آپ کے آرام کے لیے اور اس محنت کے بدلے میں کیا ہوتا ہے ایک تو انہیں پیسے ملتے ہیں آپ کو سکون پروائیڈ کرتے ہیں اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور حلال کھا رہے ہیں حلال کھا رہے ہیں غلط کام نہیں کر رہے محنت کر رہے ہیں جو انسان محنت کر کے کماتا ہے اس کو دولت بھی ملتی ہے اسے سکون اور آرام بھی ملتا ہے یہ ساری فسیلٹیز جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں یہ محنت کی بدولتی ہمیں ملی ہوئی ہوتی ہیں جیسے ڈاکٹرز ہیں آپ کچھ اچھا بنیں گے آپ بڑے ہو کر ڈاکٹر بنیں گے آپ لوگوں کا علاج کریں گے آپ کو عزت بھی ملے گی آپ کے وہ پیسہ بھی ملے گا آپ اگر اچھے بزنسمن بن جاتے ہیں تو بھی ایک لوگوں میں لوگوں میں جو ہے وہ آپ کی ایک الگ سے پہچان بن جائے گی ٹھیک ہے تو ہمیں زندگی میں ہمیشہ محنت کرتے رہنا چاہیے نیکسٹ شیئر نمبر پانچ جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا نیر وہ جانتی ہے محنت سے کام کرنا اب نیر یہاں پہ لکھا ہے نیر کیا ہے جو شائر ہے نا شفیو دین نیر نیر ان کا تخلص ہے ٹھیک ہے وہ نام جو شائر اپنے پورے نام کی جگہ پر یوز کر لیتا ہے وہ ان کا تخلص بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس شیئر میں شائر شفیو دین نیر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو قوم یہ خواہش رکھتی ہوئے ہے کہ دنیا میں اس کو عزت کا مقام ملے تو وہاں کے افراد جو معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے محنت سے کام کر کے اپنا نام کمانا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے اب آپ چین کو دیکھ لیں آپ امریکہ دیکھ لیں وہاں کے لوگ جو ہیں all the time struggle کر رہے ہوتے ہیں محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی بھی کام کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں اور آج چین جو ہے ہمارے بعد میں جا کے ازاد ہوا ہمارے کافی عرصے کے بعد ہمارے ازاد ہونے کے کافی عرصے بعد ازاد ہوا لیکن آج وہ ہم سے زیادہ ترقی کر چکا ہے کیوں کیونکہ وہاں کے لوگ محنت کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کام کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ یہ کام چھوٹا ہے یہ ہم کیوں کریں انہوں نے بس struggle کرنی ہے انہوں نے محنت کرنی ہے اور آج اتنی ساری products جو ہیں اتنی ساری machinery جو ہیں ہم چائنا کی use کر رہے ہوتے ہیں چین کی use کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کس لیے ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ وہ لوگ محنت کر رہے ہیں اور دنیا میں اپنا نام کما رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محنت کریں ابھی آپ چھوٹی کلاس میں ہیں پھر بڑے ہوں گے بڑی کلاسز میں چاہیں گے محنت کرتے رہیں گے تو اپنے useam کو پا لیں گے جو آپ نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے زندگی میں یہ کام کرنا ہے اب دیکھتے ہیں ہمارے آج کے مشکل الفاظ کون سے ہیں آپ کی نص میں آپ نے underline کرنا ہے نونے حال next word is بچوں ٹھیک ہے نونے حال مطلب ننے مونے بچے ٹھیک ہے بچوں بچوں کو مخاطب کیا گیا ہے کارخانے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کارخانہ ویسے تو کیا چیز ہوتی ہے جہاں پر چیزیں وہاں بن رہی ہوتی ہیں لیکن دنیا کے کارخانے یعنی کہ دنیا جو ہے اس میں جو لوگ کام کاج کر رہے ہیں خزانے دولت دستکاریوں ہاتھ سے کام کرنا کرنے والی چگہ اور چیزیں راحت آرام مزدوروں ان کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے لازمی انڈرلائن کرنا ہے شفیو دین نیر کے نیم کو ٹھیک ہے جو کہ ہمارے شاعر ہیں آپ کو ان کا نام لکھنا بھی آنا چاہیے اور بولنا بھی آنا چاہیے ٹھیک اب ہماری آج کی ڈائیڈی کیا ہے ہماری آج کی ڈائیڈی ہے کہ آپ نے محنت نظم جو ہے اس کی ریڈنگ بہت اچھی طرح سے کرنی ہے ہر لفظ کو غور سے پڑھنا ہے اٹلیسٹ آپ نے ٹو اور ٹری ٹائمز اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور املا کے الفاظ جو مشکل الفاظ ابھی میں نے انڈرلائن کروائے آپ کو آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کرنے ہے اور پھر لکھ کر ان کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے ناؤ تھنکیو سو مچ فور واشنگ می ان لسنگ می اللہ حافظ